جی تو یہ ہماری لیکچر کا لرننگ پاور پوائنٹ کا دوسرا پارڈر تھی ہے تو ہم اب دوبارہ سے جاپ پر چھوڑا تھا وہنی پر ہم دوبارہ سٹارٹ کریں گے تو اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا ابھی تک ہم نے سلائیڈ ڈیزائن دیکھ لیا سلائیڈ کیسے ایڈ کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک نئی نئی سلائیڈ کیسے ایڈ کی جاتی ہے اس کیلئے ایک ڈیفرنٹ لیاؤٹس کون سی ہیں کس طرح کی ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اس میں کلی پارٹس کیسے ایڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ آٹو چیپس کو ہم نے دیکھ لیا اس کے اندر ہم نے اس کی ٹیفرر فارمیٹنگ کر کے دیکھ لی اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہمارا وہ ہے کہ ہم نے اب نیکسٹ دیکھنا ہے سلائیڈ ٹرانزشن کے بارے میں بہت اچھی چیز ہے بہت ہی مونٹ چیز ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ سلائیڈ ٹرانزشن کیا چیز ہے اس کے لیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاور پائنٹ کی جان ہے اس سے بڑا مزہ ہے کہ آپ کو سیکھتے اور کرتے اور بھی سب سے پہلے سٹیپ اس کا کیا ہے کہ آپ نے ٹرانزشن ٹیپ کے ساتھ نا یعنی دیزائن ٹیپ کے ساتھ جو اگلہ ٹیپ ہے وہ ٹرانزشن کا ہے ٹھیک ہے نہائی دی گور سے سنیں یہ بڑا امپورنٹ چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹرانزشن ٹراب ہے اس ٹرانزشن ٹراب کے انزر آپ کے پاس سب سے پہلے یہ ایک چیز ہے جس میں ٹرانزشن پے ہی یہ آپ ٹرانزشن ٹرائڈز کساہتے ہیں challenging ڈیزائن کا کیا تھا وہ ساری کے سارے کے سوارے کے لیے ایک ہی لگو تفاہتا تھا لیکن ٹرانزشن ہوتی ہیں کہ وہ مختلف لگ سکتی ہیں مختلف سلائڈز کے ساتھ ٹائک ہے جہاں ایک سلائٹ پر ایک ٹرانزیشن لگے گی دوسری کے لئے دوسری لگ سکتی ہے تیسری لگے گی چوتھے کیلئے کچھ اور لگ سکتی ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے ٹرانزیشن میں ٹھیک ہے اینیمیشن میں بھی اس طرح سے ہے کہ اینیمیشن بھی اس طرح سے ہیں لیکن وہ جب ہم جائیں گے تب ہم دیکھیں گے ٹرانزیشن میں ہم اس پر کلک کریں گے کہ ایک ایرو نہیں ہے تو اب ہم بہت سے ٹرانزیشن ھنگی تو یہ بیسیکلی یہ ٹرانزیشن ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ تیسے نمبر پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ایک ٹرانزیشن اچھی لگیا ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم وہ ہی اپلائے کر سکتے ہیں سارے بھی سارے سب پر سب پر اپلائے کر سکتے ہیں صرف ایک ہی جٹکے میں کوئی ایک ٹرانزیشن اپسریٹ پر ہوگے اور اس کو لکھا دھو گے اپلائے ٹوال یعنی کہ جتنی بھی آپ کے پرزینٹیشن پر جتنی بھی آپ کے پاس سلائی ٹرانزیشن ہے وہ سب پر اپلائے ہو جائے گی اور ٹرانزیشن ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ایک ڈوریشن آتی ہے مطلب کہ کتنی دیر کے لیے یا کتنی دیر تک یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ اپلائے ہوتی رہے آپ کے کمپیوٹر میں تو وہ سیکنڈ میں ٹھیک ہے یہ دو تین سیکنڈ چار سیکنڈ اس سے زیادہ ڈلے نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو ہر ٹرانزیشن پر ایک ساؤنڈ بھی آ سکتی ہے تو یہاں بھی نو ساؤنڈ ہے لیکن یہاں بھی ساؤنڈ کے علاوہ کوئی اور ساؤنڈ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہو وہ کوئی بھی ساؤنڈ ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ کو اگر ڈاپ ڈاون پہ جاؤ گے یہ ڈاپ ڈاون مہنیوں ہیں تو ڈاپ ڈاون پہ جب جائیں گے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو بشمار یا ایک لسٹ نظر آئے گی آپ کو تو اس لسٹ میں سے آپ کوئی بھی سلیٹ کر سکتے ہو ساؤنڈ ٹھیک ہے اس کے بعد پانچ میں چیز ہو آج جتی ہے اب بار ایڈوانس سلائ اگلی سلائیڈ جو ہے وہ آپ کی کب آئے آن ماؤس کلک پہ آئے یا پھر کسی ٹائم کے بعد آئے ماؤس کلک میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ماؤس کی ایک کلک پرس کرو گے تو اگلی سلائیڈ آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ ماؤس کی کلک پرس نہیں کرنا چاہتے تو کی بورڈ کی کلک کر دو کی پرس کر دو یعنی کہ غالباً ہم ایرو کیس یوز کرتے ہیں جو رائٹ کی ہے وہ ہم نیکس سلائیڈ کے لیے یوز کرتے ہیں اور جو لیفٹ کی ہے سلائیڈ کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سلائیڈ شو کے اندر تو وہ اگر ماؤس کلک ہو یا پھر کی بورڈ کی کوئی پریس کریں ایک ہی بات ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ پری رکھیں یعنی کہ ہمیں ضرورت نہ بڑھے کہ ہم یا ماؤس کلک کریں یا پھر ہم کی بورڈ سے کلک کریں تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں ٹائمنگ سلائیڈ کر لینے چاہیے کہ اگر ایک سلائیڈ پر حفظ کرو میں ایک منٹ رکھتا ہوں تو ایک منٹ کی ٹائمنگ یہاں بھی لگا دو کہ ایک منٹ تک جو کچھ بھی ایک سلائیڈ کے اندر ہے وہ میں ایکسپرین کر لوں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک منٹ تک میں ایک منٹ تک کر سکتا ہوں تو ایک منٹ کی ٹائمنگ آپ یہاں پہ اس جگہ پر آپٹر بائی جگہ پر رکھیں چونکہ ایک منٹ بعد ایک منٹ بعد آپ کی جو سلائیڈ کرنٹلی اپن تھی وہ باند ہو جائے گی اور اسے اگلی سلائیڈ جو ہے وہ اپن ہو جائے گی یعنی کہ وہ آپ کو لگانے شروع ہوگی ٹھیک ہے تو یہ چی جانے پر آپ کو نیکس ٹرانزشن نظر آنے شروع ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کچھ اس کے پوائنٹس بتایا ہوئی ہیں یہ سارے پوائنٹس جو ہے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ٹھیک ہے اور لیکچر بھی ریکارڈ ہو رہا ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں گا دے دوں گا اور انشاءاللہ برحال لیکن ابھی یہ ہے کہ آپ کو اس کو پریکٹیکل دیکھیں اس کو پریکٹیکل میں کیسے کر رہا ہوں یہ س سارے میں پریکٹیکل کرنے جا رہا ہوں تو بڑے گوھر سے دیکھئے گا کیونکہ میں نے نیسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے ہی پریکٹیکل کروانی ہے تو کسی کو بھی میں کوئی بھی کام دے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو دوبارہ واپس آتے ہیں اپنی اس طرح پر اور یہاں پر آکے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے لرننگ پورپوائنٹ اور لیکچر محمد ابراہر اور یہ چار ہمارے پاس سنگل سی سلائیڈز ہیں تو ہم نے یہاں بھی کیا کرنا ہے ہم ٹرانز ٹرانزیشن پر جائیں گے تو سب سے پہلے ٹرانزیشن پر جانے سے پہلے میں ایک چھٹا کام کرلوں تاکہ آپ کو ایزی نظر آئے کہ میں کہاں کہاں جا رہا ہوں PiC ہے تو سب سے بڑے یہ ان ٹرانزیشن میں جا کر آپ نے یہ کچھ ٹرانزیشن ہے یہ بیسکلی ٹرانزیشن کیا ہیں یہ ایفیکٹس ہیں کہ کس طرح سے آپ کو نظر آئے تو دوسری چیز ہم دیکھئے تھے یہ ایرو اس ایرو پر کلک کریں تو آپ کو بہت سی ٹرانزیشن نظر آئیں گی یعنی کہ یہ کافی ہیں یہ در پرنا تو ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آئیں گی ان میں سے آپ کوئی بھی اپنے لیے سیڈ کر سکتے ہو اپس کا در آء ٹھیک ہے یہ پہلے سیڈ کیلئے دوسری کیلئے کچھ ہی کی شکلیہ بھی اور یہ اپلائی ٹوال و elegant تو سب میں ہی یہ لگ رہے گی اور جو بھی آپ سیڈ کرو گے سب میں گزر گی آپ کی سیڈ کی لگتی ہے سورو آپ کاار ٹھیک بعد چاہتا ہے دن ٹرانزیشن لگتی ہے ، قیرے صور پہمر واحد سلائد آئے کونزی سلائد ہے یہ ہونی کون پر آئی ہے تو ہونی کون پر میں نے اپلائی کیا تو یہ دیکھو یہ آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے یہ دیکھو اس چیز کو بولتے ہیں سمجھاوی بات یہ افیکس ہیں ان ازر برز ہم اس کو افیکس بھی بولتے ہوتے ہیں تو میں دوبارہ چیک کرتا ہوں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے میں نے دوبارہ اپلائی کیا اس کو اپلائی کیا تو یہ دیکھیں یہ کیسے نظر آ رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سلو ہے پاسٹ کرنی ہے تو آپ اس کی ڈیریکشن تھوڑی کام کر سکتے ہو یعنی اس کی دوریشن سے میں چار سیکنڈ کی رکھی ہی تھی تو یہ کتنی دیر لے کمپلیٹ ہونے کے لیے یہ دوریشن یہ بتائی کی ہے یہ جو ٹائمینگ ہے نا ٹائمینگ یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بتایا جا رہے یہ ہے کہ یہ پاسٹ کریں کہ چار سیکنڈی ہو یا رہی رکھ رہے ہیں تو چار سیکنڈ لگیں مجھے یہ ساتھ رہا ہوں چاہی ہے� چار سیکنڈ لگنے چاہیںیں missed so lame je پاسٹ کریں یہ چائر سیکنڈ لگنے تو چاہیے چار سیکنڈ لگنے چاہیے تو یہ چار سیکنڈ لگنے چاہیے تو دیکھں گا niet ٹھیک ہے یہ چار سیکنڈ گزر گئی دکھانے میں ٹھیک ہے تو اگر مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے تو مجھے میں سب پر اپلائی کر دوں گا صرف ایک اپلائی ٹو آل کا بٹن لگا رہا ہے اس کے علاوہ میں اس سلائیڈ پر کوئی بھی لگا سکتا ہوں یہاں پر کسی بھی قسم کی نا میں سونڈ بھی لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ کیشیر کی چیم کی کلک کی کوئن کی ٹرم کی ایکسپلوجن کی ہیمر کی لیزر کی پوش کی سکشن کی ٹیبریٹر کی وولٹیج کی ٹھیک ہے کوئی بھی وینڈ کی کسی بھی چیئے کہ آپ دکھا سکتے ہو میں یہاں پر فیلحال کوئی بھی نہیں لگا رہا ٹھیک تو یہ ایک سلائیڈ پر میں نے ٹرانزیشن لگائی اب یاد رکھیں جس سلائیڈ پر ٹرانزیشن لگے گی اس کے پاس یہ سٹار سا آجے گا آپ کے بعد اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے دوبارہ سے سلائیڈ نظر آنے شروع ہو جگی لیکن باقیوں کو دیکھیں یہاں پر کوئی سٹار نظر نہیں آرہا مجھے کسی کا بھی سٹار نظر نہیں آرہا کیونکہ یہاں پر کسی کے ساتھ میں نے لگائی ہی نہیں میں نے یہاں پر کوئی بھی ٹرانزیشن بھی اپلائی نہیں کی جس پر کرنٹلی جو چیز اوپن ہے جو سلائیڈ میں پر کرنٹلی اوپن ہے صرف اسی پر سلائیڈ یہ ٹرانزیشن لگی جی اب میں سیکنڈ بھی آتا ہوں سیکنڈ پر میں کچھ اوٹرا کی ٹرانزیشن لگایاں شاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کون سی لگا ہوں اب اگر اس ون یہ ہیں کنویر یہ میں لگا رہا ہوں تو یہ ٹرانزیشن لگی ہے تو اس پر اسپر بھی سٹار نظر لگی یہ بسٹار نظر لگی ہیں اس پر اینیمیشن کہلاتی ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہے کہ بھی انیمیشن پلی کر دیں یہ نہیں کریں پھر آگے میں آئے ہوں تو یہاں پہ آکے مجھے کسی اور طرح کی چاہیئے یا ٹھیک کہ رینڈم بارس ہیں تو میں نے یہ رینڈم بار کر دی یا پھر اگر یہ مجھے اچھی نہیں لگی تو مجھے کچھ اور میں اکر یہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اپنا یہ کر دیا پھر ٹھیک ہے اور نیکچ اوٹھ ون پہ جو کلاسٹ ون ہے اس پر میں کیا کروں گا اس پر مجھے کون سی چاہیئے کوئی بھی میں سلیٹ کر سکتا ہوں یہ میری اپنی مرزی آپ لوگ اپنے مرزی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں گیلری سلیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ گیلری کے فالش آگا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں چار اپلائی کرتا ہوں اب میں اس کو پلے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں پلے کر کے آپ کو دکھاؤں گا اپ پائی پریس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کسی بھی موجودہ سلائیڈ کے اندر رہتے ہوئے جب آپ اپ پائی پریس کرو گے تو وہ سٹارٹ بیگنگ سے ہوگا ٹھیک ہے میں نے اس کی ختم کرتا ہوں تو پھر پے کرے آج آج اس کی ختم کرتا ہوں تو میریrie پریس کرتا ہوں لوگ سے چونے MP0 چلیٹ کرتا ہوں ہم لوگ ایرو کیز یوز کرتے ہیں ریٹ کی جو ہے وہ نیکس کے لئے یوز کرتی ہے تو یہ میں نیکس کیا کر دیا تو پھر یہ نئی ایک transition آگئی پھر اس کے بعد میں نے یہ نیکس کیا اب دوبارہ سے پھر یہ آگئی آپ کے بعد ایک اور سلیٹ اس کے بعد ایک اور منسلیٹ اپلائی کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مختلف سلیٹ آپ کے بعد آگئے اس کے بعد آپ کا سلیٹ شو انڈ ہو جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے بتانی ہی تھی اور وہ نے بتا دیا تو ٹھیک ہے یہ transition ہے یہاں تک اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں animations کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم animations کی بات کرتے ہیں کہ animations کیسے ہیں لگانے کی ہیں تو اس لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اپنے نورس کو دیکھ رہی ہیں نورس کیا کہتے ہیں نورس بھی یہی کہہ رہیں کہ بھئی یہ animations دیکھ رہتے ہیں تو animations کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ کہ animation اور transition میں فرق ہے کہ transition جو ہوتی ہے وہ آپ کے پوری سلائیڈ پر لگتی ہے تو animation جو ہے وہ آپ کے words پر لگے گی آپ کے letters پر لگے گی آپ کے یوں سمجھے لیں کہ آپ کے جو text ہے نا یا پھر آپ نے کوئی objects لگائیں basically objects آپ کے آپ کا text بھی ایک object ہے آپ کے placeholder کے اندر جو بھی چیزیں آپ کے وہ آپ کے objects ہیں ٹھیک ہے؟ تو placeholder کے اندر آپ کے ویڈیو بھی آ سکتی ہے image b, clip part b, video, sound clip, audio clip, video clip, pictures کچھ بھی یا پھر simple text ان سب پر آپ کا apply ہو سکتا ہے animation ٹھیک ہے؟ ان سب پر animation لگایا سکتے ہیں تو animation لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے design tab کے بعد transition tab transition tab transition tab کے بعد animation tab animation tab میں آپ نے کیا کرنا ہے simply first یہ پورا آپ کو animation tab نظر آ رہا ہے secondly آپ کو animation 3 نظر آئے گا یہ سارے کسارا اس میں آپ کوئی نئی animation re-add کر سکتے ہو اس کے علاوہ second میں آپ دیکھو کوئی بھی ہے آپ نے جو slide کی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے؟ third one میں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ animation کتنی دیر کے لیے چل رہی جائے گی ٹھیک ہے؟ وہ اس کی duration جیسے پہلے slide کے لیے ہم نے بات کیا اسی طرح سے یہاں پہ بھی آئی گی ہمیں کتنا delay دینا ہے ایک transition کے بعد یا ایک animation کے بعد دوسری animation پر ہمیں کتنا delay دینا ہے یہ چیز بھی آئی گی آپ کے سامنے نظر آئی گی پھر duration کتنی duration کی ہونی چاہیے پھر charts on click ایک click پہ بھی آپ کو نلگانی چاہیے ٹھیک ہے؟ یہ re-order animations بگرہ آپ re-ordering بھی کل سکتے ہیں move earlier اپنگوں کو کو پہلے میں مشکل ہو کوئی معزش کریں اب یہاں پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے لرننگ دنر پہلے انیس اینیمیشن لگا رہے ہیں تو ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد ہم نے ہم کا لائک کہ بھئی کہ ہمیں کہاں صرف یہ ہے ہے تو وہ خلیcہ کر نا موضوح کرنے کے بعد ہم نے کہا کرنے کے بعد ایسے کرے گا اس طرح سے آئے سپلٹنگ ہو وائپ آئے چو ہو اس طرح سے آپ کو نمائے گا ٹھیک ہے یہاں باؤنس پر ہے تو میں یہ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے رنگ پاور پائنٹ اور پھر یہ اس پر لگ گی اور جیسے یہ لگے گی تو یہ 1 آ دے گا یہاں دکھا گا یعنی اس لائیڈ کے اوپر پہلی آپ کی کی انیمیشن لگ گیا اس پر میں کلک کروں گا ٹھیک ہے تو میں چینج بھی کسے کن کوئی اور بھی لگا سکتا ہوں اور اس پر بھی میں اپلائے کرتا ہوں تو اس پر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ہی آج ہے تو اس کو ہم اپلائے کرتے ہیں ڈلے دیتے ہیں اس کا ہم ڈلے دیتے ہیں اور اپلے کر کے رکھتے ہیں ایف آئی پریس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیس طرح سے ہم نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک میں نے ماؤس کلک نہیں کرنی یا کی بورڈ سے کسی بڈن کو نہیں چھیلے گا کچھ تک کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے ٹائمنٹ تو لگائی نہیں ہے تو جہلی بات ہے میں نے ماؤس کلک پہ رہا ہے تو ماؤس کلک کروں گا تو پہلے نمبر پہ میں پاس یہ چیز آجئے ٹھیک ہے اب یہ لنی پاور پوائنٹ آ گیا اب یہ کون ہے آپ کا ماؤس کلک کرتا ہوں تو وہ آجئے گا میرا نام ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ آپ کی انیمیشن لگائی ہیں ہر ٹیکس پہ لگے گی ٹھیک ہے نیکس پہ ہم جاتے ہیں تو جہلی بات ہے یہ آگے ہم نے انیمیشن لگائی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے تو نیکس پہ بھی انیمیشن لگاتے ہیں نیکس پہ انیمیشن لگانے کے پہ بھی انیمیشن لگتا ہے ہم نکلواتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اس کو کلک کرواتے ہیں تو جی تو اس کو ہم میرا پیویو کر کے دیکھ لیں رہا یہ کس طرح سے چل گیا ہے یہ کوئی اتنا کوئی اچھا مجھے نہیں لگا ہے ہے جو اپلائے کیا اس پر وہ یہ لگ رہے ہیں لیکن یہ گائب ہو رہے ہیں مجھے گائب نہیں مجھے گائب سے حاضر چاہیے مطلب کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے نظر نہیں آئے بلکہ مجھے ایسے نظر آئے ہیں ٹھیک ہے اور اس پر بھی میں اپلائے کر رہا ہوں تو اس پر بھی میں کیا اپلائے کر رہا ہوں گا مجھے یہ 3 کو پرس کرنا ہے یعنی مجھے اس 3 کو پکڑنا ہے اور یہاں سے پھر مجھے اپنے حساب سے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہونا چاہیے تو اب دیکھیں میں 5 پرس کرتا ہوں تو میرے پاس یہ چیز آگی اس کے بعد یہ 2nd نمبر پہ یہ آگی پھر اس کے بعد 3rd نمبر پہ جاتا ہوں تو میرے پاس next میں نے دوبارہ کلک کیا تو میرے پاس یہ adding new slide آگی اس کے بعد میں دوبارہ جا رہا ہوں تو کلک on the new slide button under home بر ٹیب اس کے بعد میں نے next آگلا کلک کیا تو میرے پاس next آگی جا رہا ہوں تو مجھے اس طرح سمیتا رہا ہے تو مزید آگے جائیں تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا اس پر بھی میں animation لگا رہتا ہوں کوئی بھی animation میں لگا رہا ہوں صرف اور یہ ٹائم بینگ اپنا آپ پاس سکھانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ چیز آگی یہ بھی میں نے اس پر لگا جی پھر پورٹ پہ مجھے یہ کمپیوٹر پہ چاہی ہے کی کمپیوٹر میں میں animation لگا رہا ہوں تو مجھے یہ zoom out کی لگتی یہاں پہ مجھے اس کی لگا رہا ہوں تیتر کی لگا رہا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ میں اس کے بعد یہاں پہ لگا رہا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ آنے میں میکرو کمپیوٹر پہ میں یہاں پہ لگا رہا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ جا رہا ہوں تو یہاں پہ میں پوری پورے اس میکرو کمپیوٹر پہ میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ریکٹینگل پہ میں لگانے چاہ رہا ہوں پہ لگنے ریکٹینگل پہ میں باؤنس کا لگا رہا ہوں اور اس کی اوپر بھی میں کوئی بھی لگا کرتا ہوں اپنی مرجع سے آپ کچھ کریں تو اب ہی ساری میں ٹرانزشنز کمپیٹ کر لی اب میں کیا کروں گا اب یہ دیکھیں جیسے جیسے ٹرانزشنز کمپیٹ ہو لیوں ایک سیڈ پہ ون نمبر پہ ٹھو پہ ٹھو پہ ٹھر پہ فور پھر اس کے بعد پہ ایک سیکس سیون اور ایٹ این نائن یہ ساری ایک ترتیب سے لگی آپ اس کو ری آرڈر بھی کر سکتے ہو یہاں پہ اس حساب سے آپ مووو لیٹر مووو آہ یہ سارا کچھ لگا سکتے ہو آپ کی مددی کہ پہلے کون سا آنا چاہیے پہلے بعد میں کون سا سے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو اور پریویو سے آپ پریویو بھی کر سکتے ہو جیسے اس لائد کو کہ کیا ہونا چاہیے کس طرح سے اندر آئے گا آپ کو کیا کیسے اندر رہیں گے آپ کو ٹھیک ہے کیسے کیسے ہوگا ٹھیک ہوں گے تو آپ ری آرڈر بھی کر سکتے ہو اس کے طرح یعنی یہ ری آرڈر میں آپ کو موو لیٹر یہ یہ اکھاری کی نیچ طرح سے آپ جیسے چاہو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب وہ میں کیا کرتا ہوں میں سرائٹ شو دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے ہمارے افیکس جو ہم نے لگائے ہیں وہ کمیں کیسے ہمیں دکھتے ہیں پھر میں نے پھر کوئی پیس کر رہا ہوں اور اس کے بعد دبارہ کی وڈ کا بٹن دوبارہ ہوں اور اس کے بعد دوبارہ سے کی وڈ کا بٹن دوبارہ ہوں پھر دوبارہ میں کیوورڈ کا بٹن دبایا مجھے انیمیشن نظر آئی اس طرح سے مجھے کیوورڈ بٹن دباتا رہوں گا اور انیمیشن مجھے نظر آئی تو اب یہاں بھی دیکھیں میں نے ری آرڈل کیا تھا تو اس میں مجھے ٹاپک کی ہیڈنگ جو ہے وہ نظر نہیں آئی یہ سارا کام تھا جو ہم نے کر دیا تھا ٹھیک ہو گیا تو آج تک کے لئے اتنا ہی ہم کریں گے باقی کا کام ہم نیکس سلائیڈ پہ نیکس لیکچر میں کریں گے آپ تک کے لئے کوئی questions ہیں تو آپ کو پوچھ سکتے ہیں یا comments کر سکتے ہیں پوچھئے گا کوئی questions ہے تو آپ کو پوچھنے آپ کو پوچھنے کے لئے کو پوچھنے کے لئے